اگرچہ آج کی نسل کیلئے شاید کمال عمد رزوی کا نام شناسہ نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمال عمد رزوی کے نام کے بغیر پاکستان میں اچھی تنز و مزا سے بھرپور تحریدے لکھنے والوں کی فہرست مکمل ہو ہی نہیں سکتی پاکستان میں جب ٹیلی ویژن کی نشریات عام اور مقبول ہونا شروع ہوئیں تو کمال عمد رزوی نے الف نون کے نام سے ایک مزاہیہ پروگرام شروع کیا جس میں وہ خود علن کا کردار ادا کرتے تھے جبکہ نلنے کا کردار رفی خاور نے ادا کیا تھا الف نون کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ ناظرین پورا ہفتہ اس کا انتظار کرتے رہتے تھے کمال عمد رزوی کا اسکرپ اور ان دونوں فنکاروں کی برجستہ اداکاری نے ٹیلی ویژن کے ناظرین کے دلوں میں وہ مقام بنا لیا تھا جو شاید آج تک کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا ہے لیکن کمال عمد رزوی کی شخصیت کو صرف الف نون تک محدود کر دینا ممکن نہیں وہ معروف مصنب ڈرامانگار اداکار اور صداکار تھے کمال عمد رزوی یکم مئی انیس سو تیس کو بھارتی ریاست بہار کے قصبے گیا میں پیدا ہوئے انیسی قوان میں انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور یہیں آباد ہو گئے انہوں نے پاکستان آنے کے بعد ابتداء میں کچھ عرصہ کراچی میں قیام کیا پھر لاہور منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے سٹیس ڈراموں سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اس کے ساتھ ہی وہ تصنیف و تعلیف کے شعبے سے بھی منسلک ہو گئے انہوں نے کئی انگریزی کتابوں کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے پیش کیا وہ تیزیب آئینہ اور شما نامی رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کام کیا بچوں کے لیے ایک رسالہ نکلتا تھا بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت اس کی ایڈیٹر بھی رہے اور پھلواری کے نام سے بچوں کے لیے ایک رسالہ بھی جاری کیا کمال مدرز بھی کچھ عرصہ بی بی سی اردو سرویس کے ساتھ بھی منسلک رہے انیس سو اٹھاون میں انہوں نے بقائدہ تھیٹر کا آغاز کیا لاہور ٹی وی کے قیام کے بعد پہلی دفعہ ڈراما الف نون شروع کیا الف نون کا شمار پاکستان ٹیلویزن کے کامیاب ترین سلسلوں میں ہوتا ہے یہ ڈراما چار بار ٹیلی کاسٹ کیا گیا الف نون کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ آنیار ہوتا تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی ان کی دیگر ٹی وی سیریز میں آپ کا مخلص صحابی بی اور غلام اور مسٹر شیطان کے نام سر فریز تھے انہوں نے تھیٹر اور ٹی وی کے چند ڈراموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ان میں آدھی بات بادشاہت کا خاتمہ جولیس سیزر کھویا ہوا آدمی خوابوں کے مسافر چور مچائے شور کس کی بی بی کس کا شور اور ہم سب پاگل ہیں یہ ان میں نمائیں ڈراموں کے نام ہیں ان میں سے بیشتر ڈرامے انہوں نے خود ہی لکھے اور ان کی ہدایت بھی خود ہی دی تنزو مزا پر مبنی الف نون کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام نے پاکستان میں تنزیہ ٹی وی پروگراموں کے لیے گویا ایک مثال اور بنیاد فراہم کی یہ ڈراما چار بار اس کو شوٹ کیا گیا اور چار بار یہ نشر ہوا آج کمال احمد رزوی ہم میں نہیں ہے یہ ایک ایسا خلاہ ہے جس کو پورا کرنا ناممکن نظر آتا ہے وہ ایک سیدھی سچی اور کھری بات کرنے والے انسان تھے اس لئے بہت سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کمال احمد رزوی سترہ دسمبر دوہزار پندرہ کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجِعُونَ رَحِ نَامَ اللَّهِ کَا